مئیہ جی در پہ دو نینوں کی جیوت جلا کر چوکھٹ پہ رکھتے بھوان نے انسان بنایا انسان نے قانون قانون ثبوت کا سہارہ لے کر انصاف کرتا ہے اور ثبوت ہے انسان کے ہاتھ انسان جھوٹا تو انصاف جھوٹا انسان سچا تو انصاف سچا موسیقی 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 مجھ سے ملنے آئے بولو کیا بات ہے صرف آپ کی گواہی مجھے سزا دلا سکتی ہے باقی کی کہانی میں نے بدل دی ہے میں سمجھا نہیں وہ لڑکی میرا پرس چھوڑا کر بھاگی میں نے اس کا پیچھا کیا اسے پکڑ لیا ہاتھ چھوڑا کر وہ پھر بھاگی سامنے سے ایک ٹیکسی آئی وہ ٹکڑا گئی ٹیکسی ڈابر میرا دوست اس کہانی کو سچ بنانے کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے پولیس کو میں سمال لوں گا اور وہ بیچارے لڑکی وہ تو بولنے کی قابل ہی نہیں ہے بس صرف آپ ہیں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وٹنس باکس میں کھڑا ہو کر گیتا کی قسم کھا کر میں جھوٹ بولوں ہرجی کیا ہے وکیل صاحب آپ کے ساتھ بولنے سے میرے زندگی کے کچھ سال برباد ہو جائیں گے اور پھر اصلی ساتھ تو آپ بھی نہیں جانتے اس لڑکی کے قسمت میں جو کچھ لکھا تھا بس وہی ہوا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایک انسان کو انسان نہیں سوچتے میں بھی تو ایک انسان ہوں وکیل صاحب تم انسان نہیں ہو تم ایک درندے جانور ہو سماج کے لیے بیماری ہو سوچ لو وکیل صاحب کہیں یہ بیماری سماج کی وجہ ہے آپ کو نہ لگ جائے تم مجھے دھمکی دے رہا یہ نہیں پٹانے کی کوشش کر رہا ہوں مانا کہ تم بہت بادر ہو ٹر ہوگے نہیں رکم کتنی لوگے ہیں یہ عدالت پرکھوویر سنگھ گلد پرمویر سنگھ کو کماری رانی ورما گلد راج ورما کے ساتھ بلاتکار کرنے اور پولیس پر حملہ کرنے کے جرم میں زیرے دفعہ تین سو بتیس تین سو چوان تین سو تریسٹ اور تین سو چھاسٹ تازی راتے ہند کے تحت سات سال قید با مشکت کی سزا دیتی ہے سات سال قید با مشکت کی سو چھاسٹ موسیقی 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 کوڑ میں سمجھ لوں گا مسٹر مہرا معنی کہ ہر کیس آپ بڑی آسانک ساتھ تیت جاتے مگر مسٹر لالچن کی کیس کسلی گاؤ اوپر والا ہے اور وہی آپ کو یہ کیس جدوا سکتا اینیوی میڈا بیسٹ لائر وین اکی راجیش شہد کی بوٹل لائے ہو ہاں جی لائے ہو مسٹر رامہ سینگ مسٹر رامہ سینگ آپ اس عورت کو جانتے ہیں ہاں تین سال پہلے کی بات ہے وکیل صاحب ہاں 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 جھوٹ موٹبانے بنا کر ہماری بیوی سے وہ سورہ سے مومی میں آیا کرتا تھا تیرا پیس عورت کی ساتھ لیلا لہر کرنے کے لیے یہ لیلا لہر رات بیتانے کے لیے ہاں کیوں کیسی یا بھائی جی مسٹر رامہ سینگ ہاں جی تھک سے کھڑے رہی ہے ہاں جی آپ اس عورت کے ساتھ رات کیسے گزارتے تھے میرا مطلب ہے کہ روپیہ پیسہ دے کر یا دوستی کے ناتے باپو کی سوگن وکیل صاحب باپو باپو کیل صاحب باپو کیل صاحب باپو کیل صاحب اس کو ہم اچھی طرح پہچانے تک کہو تو ہی کہ بدن بکانی زانی یہ بتائی کھا یا ویٹنس پلیز نو قیشن یو آنر چمپا بائی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا بچہ میرے موکھل مسٹر لال چند جی کا ہے جی ہاں چمپا بائی تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے جی نہیں that's it یو آنر یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عورت تھنڈا کرنے والی ایک پیشاور طوائف ہے میں اور بھی بہت سے گواہ پیش کر سکتا ہوں مگر عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں یور آنر کہ میرا موکل مسٹر لال چند ایک باؤصول ایک عزت دار اور ایک رئیس شہری اور اسے بلیک مل کرنے کے لیے اس عورت نے سفید جھوٹ بول کر اسے اپنے بچے کا باپ ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن یور آنر کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے سبوت کی ضرورت ہوتی ہے ایویڈنس اور مس چمپا بھائی کے پاس کوئی بھی سبوت نہیں ہے جس سے کہ یہ ثابت ہو کہ میرا موکل مسٹر لال چند اس بچے کا باپ ہے موکل میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سیوہ کچھ نہیں کہوں گا لال چند جی یہ سماج سیوہ اور سماج سدھار آپ کا پیشہ ہے یا شک دونوں ہی کیا یہ سچ ہے کہ آج سے تین سال پہلے آپ نے اس عورت سے جسم بیشنے کا دھندہ چھڑوایا تھا یہ نیک کام آپ نے کسے کیا کیا مطلب میرا مطلب یہ کہ گھر پر بیٹھ کر تبسیہ کرنے سے تو یہ کام نہیں ہوا ہوگا آپ ملے ہوں گے کچھ وقت گزارا ہوگا تین مہینے لگاتار میں رات دن اس عورت کے ساتھ رہتا تھا تین رات میرا مطلب ہے صبح سے شام ترکتے ویسے آپ ان کے ساتھ جہاں وقت گزارتے تھے کونسی جگہ تھی میرا مطلب ہے کوئی کھولی جگہ تھی کمرے میں ہم دونوں ہوتے تھے صرف آپ دونوں جہاں اور پھر آپ راتے کہاں گزارتے تھے راتے میں اپنے گھر میں گزارتا تھا کس کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ تو آپ شادی شدہ بھی ہیں جہاں دو بچے بھی ہیں کیا ثبوت ہے کہ بچے آپ کے ہیں بچے آپ نے میرے کلائر سے پوچھا تھا کیا ثبوت ہے اس کے پاس وہ بچے لالچن کا ہے میں لالچن سے پوچھتا ہوں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ دو بچے تمہارے ہیں میرے سوال کا جواب دو لالچن بڑا واہیات سوال ہے ثبوت یہی ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ بچے میرے یہ تو چمپا بھی کہتی کہ یہ بچے تمہارا ہے چمپا ہے جھوڑ بولتی ہے تمہاری بیوی ساتھ بولتی ہے اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یور آنر دنیا میں کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جانا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہوئے یہ انسان چمپا کے بچے کا باپ ہے یہ چمپا جانتی ہے میں محسوس نہیں نہیں یور آنر میں جانتا ہوں اس کا ثبوت ہے میرے پاس میں سچائی کو ثابت کر سکتا ہوں چمپا بچے کو لے کراؤ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ لالچنجی کو ذرا غور سے دیکھئے گا تاست شکال تاست شکال تاست شکال ẹ Wand Origem تاست sixty تاست شکال تاست شک والد میں مانتا ہوں بچہ نیرا ہے 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 آج کی دن کو میں تیرہ سال سے نظر انداز کرتا رہا لیکن آج نہیں کر پائے سوچا چل کے بیٹی کے سر گلے شکوے دور کر دوں شادی کی سالگرہ مبارک ہو بیٹی بچہ نیرا ہے بچہ نیرا ہے بچہ نیرا ہے میں یہاں پہ آیا ہوں تو آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا نہیں آج تون کے ساتھ کہیں جنر اچھا تو کل سے ہی نہیں کل سے لے کر سات دن تو رکشا کے ہیں اور وہ پنچکنی میں تو ٹھیک ہے ٹھیک آٹھوے دن میں تمہارا انزار رات کو کھانے پہ کروں ڈیڈی اتنے جلدی میں کیونے چاہے تو پیتے جائے نہیں بیٹی تم تو پیکٹری کی پروبلمز کو جانتی ہو اور آج تنخواہ کا دن بھی ہے اگر وقت پر نہیں پہنچا تو وقت جھنٹی اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے اور ویسے بھی اگر تم نے میری مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج یہ سارا کام کاج میرا داماد سمبالتا موسیقی کیا پی بے کرنے ہو تم بھائی صاحب دیکھتا نہیں آپ کو آگے گھراب ہے سابن صاحب سچ کھا ہے کسی نے جسے ہم پاگل بن کہتے ہیں وہ حرکت یہاں تو کوئی بہت یا قلمن کرتا ہے یا کوئی بے غوف کر سکتا ہے اگر ہون سنکے تمہیں آنے ہی آتے تمہیں آگے چل کے تمہاری گاڑی ٹھوک دیتا آپ میری گاڑی ٹھوک دیتے کس لیے بھائی بھائی آج رات کو میں تمہارے گھر پہ تمہیں مبارک بات دینے نہیں آسکوں گا مبارک بات اس لیے تمہاری شادی کی سالجرہ ہے نا یہ لو مر گئے ہیں آج صبح اس لیے آج یہی مبارک بات دینے تھا اس لیے سنو شکریہ دوست مبارک بات کریں بلکہ یاد دل آرے کا اے مر گیا آج تو مر گیا میں میری بیوی تو تمہیں یاد ہی نہیں کہ آج ہماری شادی کی سالجرہ ہے خیر تھوڑی دیر ہو جائے گی شاید دل بہت آنے کے لیے پھول بھیج رہا ہو دیر شاید زیادہ ہو جائے پھول سامنے ہوں گے تو سمجھ جلدی کر جائے گا بھئی دیر شاید بہت زیادہ ہو جائے گی پھولوں کی محق غصے پر قابو رکھنے میں مدد کرے گی بارہ وہ تیروا یہ شادی کی تیرونی سال مبارک سوری جانتی ہو مزاک اچھا کر لیتے ہو لیکن اس بار میں نہیں ہن سنگی موسیقی جانتی ہو کل ڈیڈی آئے تھے اچھا کس خوشی میں بھئی ہمیں مبارک بات دین وہ بھی آ جب تیرہ سال کے بعد ہاں کہہ رہے تھے انہوں نے بھی زد توڑ دی گوڈ اور پتا ہے پنچگنی کی واپسی پر ہمیں کھانے پہ بھی بلایا ہے ہم ضرور کوئی مطلب ہوگا چلو ایسا ایسا ہی لیکن اس بار تمہیں میری خاتر جانائے ہوگا تمہاری خاتر ضرور جائیں گے سب لیکن کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں ہلو کوکی ہلو بیٹے ہاو ایسا ہوں پاپا کھا ہے ممی وہ ایک کام نہیں تھا اس لینے آسکتی میں ڈرائیور کو لیکھا ہوں ممی آپ تو خود کار چلا لیتی ہے پھر یہ ڈرائیور کیوں اس سال لمبا سفر تھا بیٹے اور مجھے اکیلے آنے میں ڈر لگ رہا تھا اور پھر یہ ڈرائیور مجھے پسند بھی ہے لیکن مجھے بلکل پسند نہیں ہے کیوں جو ڈرائیور پاپا کی جگہ آیا ہو وہ مجھے کیسے پسند آ سکتا ہے بمبائی جاہ کر میں ساتھ دن تک پاپا سے بات نہیں کروں گے چلو ڈرائیور ممی کیسا ڈرائیور ہی ہے جو آپ کے کہنے پر بھی نہیں چلتا نہیں چلے گا یہ ڈرائیور یہاں سے بلکل نہیں چلے گا جب تک جب تک جب تک چھوٹی بیوی شامنے آ کر ہمارے دونوں گالوں پر ایک ایک کچھی نہیں کرے گا بڑا بتمیز ہے یہ ایک تو مجھے گصہ آ رہا ہے اور یہ ڈرائیور کسی مانگ رہا ہے ممی آپ کیوں نہیں گاڑی چلاتی ہیں اب یہ اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں تو میں گاری کیسے چلاؤں گی بیٹا آپ جلدی سے اس کو کسی دے دو نہیں تو یہ مجھ سے کسی مانگے گا ہاں وہ تو ہماری دنخواہ ہے بابا آپ کا مزاق ہمیشہ رولا کر ہساتا ہے نہیں بیٹے رولانے سے پہلے ہساتا ہے موسیقی 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 میرا صاحب بمبئی سے رائش کا فون آیا تھا کل کیس کی تاریخ ہے موسیقی اپنا وہ ایڈوکیٹ جسوند لال ہے نا اس سے کہنا کہ میرا کیس ریٹن کر لے ہاں ریمو والا ہاں سمجھ گیا اوکے اوکے پاپا آپ پہلے بھی کبھی اس لیک پہ آئے ہیں ہاں بیٹے بہت پہلے آیا تھا اسی طرح میں بڑا بیزی ہوا کرتا تھا لیکن تمہاری ممی یہ نہیں سمجھتی نا یہ بہت کتنا بیزی رہتا ہوں انہوں نے دھار سے اپنا پروگرام بنا لیا اور پھر ہم تو جورو کے غلام ہے ہی یہاں پہنچ گئے ہاں اُس دن کونسا گانا بجھ رہا تھا وہ کیا غزل تھی ریڈیو پر رنجشتی سہی دل ہی دکھانے کے لیے ہاں رنجشتی سہی ہاں پھر سے مجھے چھوڑ کے گانے کے لیے ہاں آہ آہ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے واہ کیا خیال ہے بہت اچھے رنجشتی سہی مجھے چھوڑ کے لیے ہاں مجھے چھوڑ کے لیے ہاں چاپ رکشا کہ شادی ہو جائے گی تب کیا کرو گی چلو بہت من زمید لنے چھوڑ کے لیے ہاں مجھے چھوڑ کے لیے ہاں مجھے چھوڑ کے لیے ہاں مجھے چھوڑ کے لیے ہاں موسیقا 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 راجش کیا بات ہے؟ سر وہ پرہمو کو پانچ سال کی قید ہو گئی آئی آئی ہے مرسٹر میرا یہ رہی آپ کی فیض میری غیر حاضری میں میرے کیس کی پیروی کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا میرا موسیقا اگر ایک بے گناہ انسان کو عدالت میں انصاف نہیں ملے گا تو لوگوں کا قانون سے وشوا سوچ جائے گا لیکن آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ بے گناہ تھا میرا کلائنٹ ہمیشہ بے گناہ ہوتا ہے میں جھوٹے کیس نہیں لیتا عدالت میں جھوٹ کو سچ ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ سچ کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے اور وہی تم نہیں کر سکے آپ تو خامہ خامہ ناراض ہو رہے ہیں مسٹر مہرہ پانچ سال کی سزائی تو ہوئی ہے کوئی آفت تو نہیں آگئی لوگوں کو کتنی سزائیں ہوتی رہتی ہیں ارے آپ کیا سمجھے گے بیسر جسوتلال ایک انیس سال کا معصوم بے گناہ لڑکا جسے سزا کے نام سے ڈر ہو خوف ہو دہشیت ہو اگر اسے جیل میں ڈال دیا چاہے تو وہ ایک فرس کلاس کرمنل بن کر باہر دکھ لے گا جو پولیس کا دشمن ہوگا سماج کا دشمن ہوگا قانون کا دشمن ہوگا ارے تم اپی تک تیار نہیں ہوئی ڈیڈی کی ہاں ڈینر سے جانا ہے میں نہیں جا سکتا تم چلی ہو کیوں کیونکہ تم نے تمہاری زد نے تمہاری مانگو نے مجھے خود اپنے نظروں سے گرا دیا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ میرے اس رات بمبائی نہ آنے کی وجہ سے ایک معصوم کو پات سال کی سزا ہو گئی یہ میرے پیشے پر ایک دھبا ہے اور میری آتما پر ایک پوچ عجیب آدمی ہو تم ذرا سی بات کو اگر کل پہ ڈال دوگے تو کچھ بدل پہ نہیں جائے گا یہ ذرا سی بات نہیں انجو میں نے اپنی بیٹی اور بیوی کی خوشیوں کے لیے ایک غریب پریوار کی خوشیوں میں آگ لگا دیا ہے مجھے آج راستہ تک اسے چھوڑانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا اپنے من کو عدالت بنا کر اس طرح کی فیصلے کرنا بند کیوں نہیں کر دیتے پلیز انجو میرے پاس وقت نہیں مجھے بہت کام ہے تم چلی جاؤ میں نہیں جا سکتا اور میں وہاں سے واپس کیسے ہوں گی تم کو اچھی طرح مالوں میں ڈائڈی کے پاس ڈرائیور نہیں ہے رات وہیں رک جانا میں دفتر سے لوٹتے وقت تمہیں لے آؤں گا اور ڈائڈی پوچھیں گے تو کیا کہوں گی کہہ دینا کہ میں بیمار ہوں قانون اور انصاف کی دوہائی دینے والا آدمی اپنی پتنی کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے ہمارے داماد کے لیے عدالتیں رات کو بھی کھلی رہتی ہیں کیا نہیں ڈائڈی وہ کسی کام میں پس ہوئی اس کام کا بھندہ بنا کے کہیں وہ اس رشتے کا گلہ تو نہیں گھوٹ رہا جسے تم لوگ لب میریج کہتے ہو چھوڑی نا ڈائڈی اب تیرہ سال کے بعد اس ٹاپک کو چھڑ گی کیا فائدہ کیا کروں بیٹی دکھ میں ہے جو وقت بھر نہیں سکا ہمارے 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 وہ میرے خلاف کورٹ میں کیس کرنے چلا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کیس میں مجھے ریپزنٹ کرو ہمارے کیا وہ مزدور جو مانگ رہا ہے وہ جائز ہے بزنس میں جائز نہ جائز نہیں ہوتا ہے بزنس بزنس گاؤتم وہ مجھے تنگ کر رہا ہے میری بزنس میں رکھاوٹیں ڈال رہا ہے اس کی مانگ بیس ہزار روپے ہیں میں چاہتا ہوں تم کوٹ کے باہری اسے پانچ سات ہزار روپے پٹھا لو ڈیڈ آپ کے پاس اس مزدور کا نام پتہ وغیرہ تو ہوگا ہاں سب کچھ اس پائل میں ہے میں اس مزدور سے ملوں گا ضرور لیکن جہاں تک کیس کا سوال ہے میں آپ کی طرف سے اس کے خلاف نہیں بلکہ اس کے طرف سے آپ کے خلاف لڑوں گا کیونکہ جس مزدور نے آپ سے لڑنے کی ٹھان لیا ہے میری ضرورت اس کو ہے آپ کو نہیں غتم اگر تم میرے داماد نہیں ہوتے تو ابھی دھکے مار مار کے تمہیں اس گھر سے نکل دیتا میں اگر آپ میری پتھنے کے پتھانہ ہوتے تو میں زندگی بھار آپ کی شکل نہیں دیکھتا میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم نے کہا تھا تم مجھے یہاں سے لے جاؤ گے میں اس گھر کے اندر زندگی میں کبھی بھی قدم نہیں رکھوں گا انچو پلیز اور اگر میں کہوں کہ میں تمہارے بغیر اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گی تو انچو تم جانتی ہو تمہارے پتا دی نے مجھے کیا کہا اور پھر بھی تم میں یہ تو نہیں کہہ رہی نہ کہ تم نے ڈیڈی سے کیا کہا میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں انچو صد مت موسیقی 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 دنیا میں کی بھانے تھے لیے آدم جشتی تھے گوڈ مارننگ میم صاحب صاحب نے رکشا بیٹی کا لیٹر بھیجائے اور کچھ نہیں کہا جی کچھ نہیں موسیقی 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 ویسے بھی یہ بچائی کیا ہے جس کے تحت تم مجھے یا میں تمہیں اپنا کہہ سکوں آج اگر رکشہ نہ ہوتی تو میں یہاں کبھی نہیں آتی تو میں کس کا شکریہ دکھروں توہارا ہی آرہا رکشہ کا کیا بات ہے دینانت کون ہے ساہب کوئی مکینک آیا ہے ٹھیک ہے ہاں ڈیزوزا گھاڑی ٹیک ہو گئی سام میں گھاڑی لے کر آیا ہوں پنجر تو نہیں تھا لیکن کس نے ٹائر کی ہوا نکال دی پانچر نہیں تھا جی کس نے ہی گھاڑی کی ہوا نکال دی موسیقی موسیقی پاپا آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ اس کا صحیح جواب دیں گے ممی ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ اس کا جواب دیں گی ہاں اگر سوال جواب دینے لائک ہوگا تو ضرور دیں گے تو ٹھیک ہے آپ دونوں اپنی رکشہ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیے کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے اور سچ کے سیوا کچھ نہیں کہیں گے چلو ہم کھاتے ہیں آپ ممی پہلا سوال آپ سے پاپا پہلے جب مجھے آپ کا لیجر ملتا تھا تو ایک ہی لفاظے میں آپ کی اور ممی کی چٹیاں ہوا کرتی تھیں مگر چار مینے سے مجھے آپ دونوں کی چٹیاں الگ الگ ملنے لگیں دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتے ممی کیا بتا سکتی ہیں پہلے تو آپ دونوں الگ الگ نہیں بیٹھتے تھے لیکن اب یہ دور کیوں آپ دونوں چھپ کیوں ہیں جواب کیوں نہیں دیتے بیٹھے وہ کہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے لیکن آپ پہلے ہی بتاؤ کہ آپ کے مند میں سوال آیا کیسے پاپا میرے ایک کلاس میں تھے پنکی وہ میری بہت اچھی فرینڈ بھی ہے اس کے ممی ڈیڈی اسے ملنے کے لیے آتے تھے لیکن الگ الگ کیونکہ وہ رہتے ہی الگ الگ تھے اور ممی پاپا مجھے الگ الگ کچھ بھی پسند نہیں کچھ بھی پسند نہیں تیروف تک تک موسیقا 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 ہمارا بھی جواب نہیں سترہاں سی بات سے گھبرا گئے نائے ساون صاحب بات اتنی سے نہیں ہے فکر نہ کرو شک میں ہم کسی کو بھی دس پندہ دن کے لئے اندر کر سکتے ہیں اور پھر یہ تو سزا یافتہ ہے ہم اسے مہینے دیڑ مہینے کے لئے تو اندر کری دیں گے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیوں مجھے لگتا ہے یہ ایک ریونسٹوری بنتی جا رہی ہے کیا مطلب آج سے قریب سات سال پہلے ایک رات میں ٹیلی فون کرنے کے لئے ملہ بار ہل پر رکا تین مہینے اسپتال میں رہنے کے بعد آج سات سال سے پاگل خانے میں ہے ہو آئی سی اور اب وہ جیل سے رہا ہوگے تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے ویل اس کی حرکتوں سے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس پہ ہم کوئی ایکشن لے سکیں ہم نہیں تب تو ہم شرک میں اسے قریب تار تو کر سکتے ہیں لیکن کب تک ساون صاحب میں تو صرف یہ بات آپ کی نولیج میں لانا چاہتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ اس کا انجو اور رکشہ کی طرف دیکھنے کا انداز مجھے بالکل پسند نہیں ٹھیک ہے میں اسے اپنے دفتر میں بلواتا ہوں اور دمکی دے کے کسی نہ کسی بہانے سے اسے شہر سے بھارنے کبھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کل اپنے زندگی میں تین تین کہی آکڑا ہے چاچا کھیل میں بھی تین پتے اور زندگی میں بھی تین یہ زندگی میں تین کیا رگوں ایک بھانورہ ہے ایک پول ہے اور ایک کلی ہے ایک اور بلائن آم پاک تو اس بازی میں فیصلہ ہو ہی جائے گا اگر تم جیتے تو تمہاری مرادیں پوری ہوں گی اور اگر ہم جیتے خیرد ایک چال میری ٹھیک ہے پتوں سے تقدیریں بدلتی ہیں ایسا کیا چاچا تو پھر پچیس سے شکر دے یہ بازی میں کسی بھی حال میں ہارنا نہیں چاہتا ہوں ب نہیں ب لی بھلی تمہارا نام راگوویر سنگھ ہے ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ چلو اٹھو ہاتھ مت لگئے آفیسر یہ کارڈ آپ کو کسی امن پسند شہری کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں دیتا ہم خود ہی آپ کے ساتھ چلیں گے ارے آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں کہ مجھے کمیشنر صاحب کہا جانا ہے ورنہ میں کپڑے اپڑے تو ٹھک پھن کر آتا زیادہ ناٹر کرنے کی ضرورت نہیں چپ چپ کھڑے رہو دیکھئے کمیشنر صاحب کیونکہ میں بہت امن پسند شہری ہوں اس لئے آپ کے ردوے سے انکار نہیں کروں گا جیل میں رہ کر تھوڑا بہت قانون مہنے بھی سکھ لیا ہے اگر آپ مجھ پر شراب پینے کا الزام لگانا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ڈاکٹر کو ضرور بلالے یہ ہے ان کا کاٹ اور میں جانتا ہوں یہ میرا قانونی حق ہے کب ان کا تم ارے وقیل صاحب آج کل آپ سے بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں افسوس تلاشی لے اس کی ہاں کمیشنر صاحب پہلے یہ تو بتائیے کہ میرا جرم کیا ہے تم ایک سزا یافتہ انسان ہو شک ہونے پہ ہم تمہاری تلاشی لے سکتے ہیں تمہیں گرکتار بھی کر سکتے ہیں آیا سمجھ میں آیا سمجھ میں صاحب چانتی کے پجاری کے ساتھ ہمیشہ یہی سلوک کیا جاتا ہے صرف ایک سو پچاس روپے اتنے بڑے شہر میں اتنے کم روپہوں سے تم کیسے گزارہ کر سکتے کیا آیا سمجھ کوئی قانون ہے کہ بغیر پیشہ کے انسان اس شہر میں نہیں رہ سکتا نہیں لیکن ایک سزا یافتہ انسان کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کے پاس گزارہ کردیا پیسے نہیں ہیں تو وہ چوری کر سکتا ہے ڈاکٹ ڈال سکتا ہے پیسے ہو کے لیے کوئی بھی جرم کر سکتا ہے یہ بھی صحیح بات ہے مگر میں آپ کو ایسا نہیں سوچنے دوں گا پرس کے اندرونی جیپ میں ایک سلپ ہے اسے ذرا غور سے دیکھئے پچیس ہزار روپے اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے تمہیں پاس اس سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا کیوں وکیل صاحب آپ کی کیا رائے ہے قانونی طور پر اس کا جواب مجھے دینا چاہیے بتا دے تو بہتر ہے جیسا کہ میں نے کہا میں امن پسند شہری اس لئے لڑائے جھگڑا دنگا فساد مجھے بالکل اچھے نہیں لگ دی چھے دن پہلے کمیشنر صاحب میں نے علی باگ میں اپنی زمین اور گھر بیجا یہ رقم وہی سے آئی ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو علی باگ کے ریجسٹرار سے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیجے اور یہ تاش کے پتے یہ کیوں جب ملے کے پھرتے ہو یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے کمیشنر صاحب پھر بھی میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں ایک بادشاہ ہے ایک بیگم ہے اور ایک دکی ہے بادشاہ کی شکل میں صبح اٹھتے ہی دیکھتا ہوں اور بیگم کی شکل رات کو سونے سے پہلے دیکھتا ہوں اور دکی سپنوں کے لئے اگر تم نے میری بیویر بچی پر پوری ریدر ڈالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کمیشنر صاحب اگر یہی برطاو میں آپ کے آفیس میں کرتا تو آپ کیا کرتے آنونی طور پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ بہت چالاتے اس پہ ہاتھ رکھنا بہت مشکل ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا سون صاحب برنہ مجھے ایک ریوالور لے کر چوبیس گھنٹے گھر پر ہی بیٹھے رہنا پڑے گا اتنا پریشانہ ہوگا تو میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے گھر کی نگڑا نہیں رکھیں اور اسے تھوڑا پریشان کریں ہو سکتا ہے وہ اپنے آب شہر چھوڑ کر سوڑا جائے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلا جائے گا لیسے تمہارے گھر میں کتا تو ہے نا ہے تو صحیح لیکن اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں ہے پڑتا سون صاحب وہ نگرانی کے قابل نہیں کھڑے رہو بیٹ جاؤ اب اٹھر کھالو اب اٹھر کھڑے رہو دینے نات دینے نات دینے نات اکشاف انجو 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 گوتم گوتم دیکھو گولدی کو کیا ہوگیا بہت تکلیف میں زلدی کچھ کرو نا ٹھیک میں بھی گاڑے لے کرتا ہوں موسیق موسیق کانون اگر انسان اور جانور میں فرق نہیں سمجھتا میرا صاحب تو یہ کچھ کا کس مانا جاتا ہے ابھی اس کے پیٹ میں اتنا زہر ہے کہ دس انسانوں کو مانا جا سکتا ہے موسیق 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 میں تم لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہتا لیکن میرے خیال سے اب یہ بتا دینا بہت ضروری ہے آج سے سات سال پہلے میں نے ایک آدمی کے خلاف پورٹ میں گواہی دی تھی اور اس آدمی کو سزا ہو گئی تھی آج وہ آدمی سزا کاٹ کر آیا ہے اور مجھے وہ سزا کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اولی کو کیا اسے نے زہر جیا تھا پاپا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں میں رکشا کو لے کے کچھ دن کے لیے ڈیڈی کی یہاں چلی جاتی ہوں نہیں انجو کیوں کیونکہ میں اس انسان کو کسی بھی حالت میں یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں تو پھر دروں مت انجو قانون میں بڑی طاقت ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قانونی طور سے پریشان کریں لیکن رکشا کو کہیاں کے لیے مت جانے دینا بیٹے تم جہاں بھی جاؤگی ممی کے ساتھ جاؤگی سمجھیں جی پاپا یہاں کیا کر رہے ہو چنے چبا رہا ہوں وہ کسا کہیں اور جا کر چبا کھمال ہے میرا خیال سے آپ اس جگہ کے مالک تو نہیں ہیں مالک تو نہیں ہوں لیکن تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہ آپ کے بدقسمتی ہے وکیل صاحب کہ آپ مجھے اپنا دشمن بھی نہیں کیا سکتے میری نگاہوں پر آپ کا کوئی زور نہیں میری موجودگی پر آپ کا کوئی زور نہیں اور میری زبان پر بھی آپ کا کوئی زور نہیں ویسے آپ کی بیٹی آپ کی بیوی سے زیادہ رسچی ہے ہاتھ اٹھانا مجھے بھی آتا ہے وکیل صاحب مگر اٹھاؤں گا نہیں کیونکہ آپ تفہ نمبر 116 لگا دیں گے دیکھا آپ لوگوں نے ایک امن پسند شہری کے ساتھ لوگ کس طرح پیش آتے ہیں یہ وہی آدمی ہے پاپا ہاں چلو یہاں اس نے تمہاشا کرنے کی کیا سورت تھی اس نے کچھ کیا تو نہیں تھا کیا نہیں تو کچھ کرنے کے لیے تو ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے یہ تم کیسے کہ سکتے ہو کہ ہمارا ہی پیچھا کرتا ہو یہاں آیا ہو سکتا ہے ان سے پہلے یہاں آیا تم تم میری طرف ہی ہو اس کے طرف چلو رکشا چلو رکشا چلو رکشا چلو رکشا یہاں بھی آگئے پیچھا کرتے ہوئے اگر آپ مجھے پکڑ لیں تو شاید کوئی الزام لگ سکتا ہے یہاں تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے یہاں کوئی بھی ضرور کھڑا ہو سکتا ہے لیکن تم نہیں کیوں آخر تم چاہتے کیوں میری چاہت پوری ہوتے ہوتے آپ کے تمام بال سفید ہو جائیں گے مسٹر گوٹمہرہ آپ کے آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں گی آپ کا دماغ سوچنا بند کر دے گا میرا ہر قدم آپ کے بربادی کی طرف اٹھے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے ایک وقت ایسا آئے گا وکیل صاحب کہ آپ جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ہوں گے اور میری نظر آپ کی بیوی اور بچی پر ہوں گی اس وقت میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کا قانون کیا کرے گا پانون کو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس وقت نہیں اب کرے گا اسی وقت کرے گا پانون کو جو کچھ بھی کرنا ہے بات اب ہاتھ سے نکلتی جا رہے گا تم کسی وکیل نے اسے زمانت پہ رہا کروا لیا ہے کمال ہے انجو اور رکشا کی جان اور عزت خطر میں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ان دونوں کے حفاظ دو تو کر سکتے ہیں لیکن رگو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اب تو مجھے قانون پر بھی شک ہوتا جا رہا ہے کمیر جنٹلمن گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کمیشنر صاحب کہ میرے کلائنٹ کو بے وجہ کیوں پریشان کیا جا رہا ہے پولیس کسی کو بے وجہ پریشان نہیں کرتی جیسونتلان جی بنا وارنگ کے میرے کلائنٹ کے گھر کا تعلہ توڑ کر اس کی تلاشی لی گئی زبردستی پکڑ کر یہاں بلالیا گیا دو دو بار صرف شک میں اندر بند کر دیا گیا اس کے گھر کی برابر نگرانی ہو رہی ہے پولیس اس کا لگاتار پیچھا کر رہی ہے کیوں کمیشنر صاحب آ کر کیوں صرف اس لیے کہ آپ کے جگری دوست میرے کلائنٹ کی موجودگی سے خوف کھاتے ہیں آپ کے کلائنٹ کی موجودگی نہیں اس کے ارادے خطرناک ہیں is that so کیا میرے کلائنٹ نے ایسی کوئی حرکت کی ہے جو اس کے ارادوں کے بارے میں آپ کے شک کی تصدیق کر سکے ایک نہیں بہت سی حرکتیں کی ہیں تو پھر قانون پر بھروسہ رکھنے والے مستر گواتل میرا آپ عدالت میں کیوں نہیں جاتے ہو سکتا ہے عدالت کو ایسا قانون بنا دے کہ جس کے تحت جرم کرنے پر ہی نہیں جرم کے بارے میں سوچنے پر بھی سوزادی جا سکتے یعنی کہ آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ ہمیشہ کسی نہ کسی جرم کے بارے میں سوچتا رہتا ہے میں ایسی کسی بات کو قبول نہیں کرتا اور یہاں سے جانے سے پہلے میں ایک وارڈنگ دے دینا چاہتا ہوں کمیشٹر صاحب کہ آئندہ اگر میرے کلائنٹ کو بے وزیہ پریشان کیا گیا تو مجھے آپ دونوں کو کوٹ میں گھسیتنا پڑے گا چلو رکھو وکیل صاحب آپ سے تو ملاقاتیں ہوتی ہی رہیں گی good day gentlemen عجیب مجبوری ہے گوتم اگر کوئی شخص کسی کا خون کرنے کے ارادے سے شہر میں گھون رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خون کرنا چاہتا ہے تو بھی ہم اس کا اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خون نہ کر دے اب میں کیا کروں میرا ایک ریٹائر دوست انسپیکٹر قرآنہ اسے جاسوس ہی کا شوق ہے تم اسے اپنا باڈی آٹ کیوں نہیں رکھ لیتے یہ آپ کہہ رہے ہیں کمیشنر آف پولیس مجھے اپنی حفاظت کے لئے پولیس کی بجائے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیب کو رکھنا پڑے گا ہم ٹیکس کس لئے دیتے کمیشنر صاحب گوتھم تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ پولیس قانون کے تحت کام کرتی ہے اور قانون اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا اس لئے کہ اس لئے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے قانون پر شک ہوتا جا رہا ہے میرے خیال سے خورانہ عورت ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے اچھی بات ہے ہلو پاپا ہلو بیٹے ہاوی یو بائن بیٹے یہ تمہارے انکل خورانہ ہے ہلو انکل نائس میٹنگ یو آپ کا نام کیا ہے رکشا میرا بڑا پیارا نام ہے آپ چوکلیٹ کھاتی ہیں جی ہاں لیجی انکل آپ ابھی بھی چوکلیٹ کھاتے ہیں نہیں میں تو نہیں کھاتا ہوں بیٹے لیکن میرے ایک تمہارے جیسی چھوٹی سی بیٹی ہے اس کے لئے روز رشوت دے جانے پڑتی ہے مجھے وہ کیا انکل بیٹے سنو مجھے انکل سے بہت ضروری کام ہے تم جا کر مامی سے بات کرو اچھا اوکی بائی انکل بائی بائی ہاں کھاتا میں یہ کہہ رہا تھا گتم کہ اگر اس کی کمزوری واقعی عورت ہی ہے تو سمجھو چھٹکی بجاتے ہی بمبوی شہر سے اس کا پتہ گل خورانہ تم اگر ایسا کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا دونڈ بی سیلی کاثم ایسے کام تمہیں روز کرتا ہوں میں کل ایک پلین ملاؤں گا پرسوں پندوں نے ساتھ میں بیٹھ کر اس کو فائنل کرلیں گے اور ترسوں سمجھ لو رگو بمبوی سے باہر ہوگا اوکی تھانکیو بری مچ اچھا اب میں چلتا ہوں ایسا نہیں کھانا کھا کے جاؤ نہیں کھانا بھی نہیں کھائیں گے میری بیوی دس سال شادی کے بعد آج بھی کھانا اکیلے نہیں کھاتی اچھا اب میں چلتا ہوں تھانکس اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے مجھے کچھ جاننے کا حق ہے کی نہیں انجور میری زندگی میں آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا اگر کبھی کچھ چھپایا ہے بھی تو صرف اس لیے کہ تمہارے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ بیٹھ جائے اس کا مطلب ہے تمہارا قانون تمہارے قانون کی طاقت اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نا جب تک ہم ایک ہیں ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا انجور موسیقی 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 سنو رجنی آپ اندر چلی میں ابھی آیا جلدی آنا یس پلیز پولیز وہ آدمی جو بھی اوپر گیا ہے کونسے کمرے میں ہے تین سو بارہ تین سو بارہ اچھا ہلو کولاو پولیس ٹوشن آپ کون انسپیٹر پانے بولو ہے میں قرآنہ بول رہا ہوں ہوتل سنگم سے یہ رگھو یہاں پہ روم نمبر تین سو بارہ میں ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو کوئی نہ کوئی چارج لگا سکتے ہیں جتنے جلدی آپ لوگ آ جائیں اتما ہی اچھا ہو ہلو کتم میں قرآنہ بول رہا ہوں ہاں بولو قرآنہ کیا بات ہے تم یہاں ہوتل سنگم جلدی چلے آؤ اپنا کام بن گیا کام بن گیا تم پوراں چلے آؤ کیونکہ پولیس بھی چلدی آنے والی لیکن اتنی رات کو انجو اور رکشاو کو اکیلی چھوڑ کر کیسے آؤں ارے یار تمہارے گھر کے پاس ایک تھیٹر ہے ان دونوں کو نائٹ شو میں بٹھا دو بھیڑ میں رہیں گے تو خطرے کی کو کوئی بات نہیں اچھا ٹھیک ہے میں ان دونوں کو چھوڑ آتا ہوں کتنے پیسے لیے اسے کس سے جس نے تمہیں میرے پاس بھیجاؤ تم کس کی بات کر رہاں میں سمجھی نہیں جس نے تمہارے گھر کے پاس میں کہتا ہوں دروازہ کھولو پولیس میں کہتا ہوں دروازہ کھولو دروازہ کھولیے کھولو تو دکھو تم دکھو ملتا ہے ادھر تو نیچے جانے کی سڑھیا بھی ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اس نے تو لڑکی کو بہت بری طرح سے مارا ہے کچھ بولتی نہیں آپ اندر جائیے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی آپ ساری رجنی میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی خرانہ صاحب جیسی تمہاری مرزی لیکن یہ بتاؤ اس نے تمہیں اس طرح سے مارا کیوں اس لیے کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ آپ نے مجھے یہ بھیجائے یہ ناممکن ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہوا ہے تب ہی تو اس نے میری یہ حالت بنا رکھی تاکہ آپ دوبارہ کسی بھی لڑکی کو اس کے پاس نہ لے جا سکے اور میرے زباب پر اس کا نام کبھی نہیں آئے دو سالہ اتنی آسانی سے نہیں بچے گا رجنی تم میرے ساتھ چلو پولیس ٹیشن اور کمپلیٹ لکھوا دو میں اس حرام زادے کو کم سے کم چھ مہنے کے لیے اندر کروا دوں گا چھ مہنے کے لیے خونانہ صاحب چھ مہنے کے بعد چھ مہنے کے بعد پھر کیا ہوگا میری ایک میری ایک اندھی ماں ہے اور دو چھوٹی چھوٹی سی بہن بھائی اور میری میری ایک چھوٹی سی بچے چھ مینے کی اور اسے سب کچھ پتا ہے اسے کیسے پتا چلا اسے پتا چل گیا اس نے اسے سب کچھ بلوا لیا اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں کہاں رہتی ہوں کہاں جاتی ہوں اس نے اسے سب کچھ پتا کر لیا تم فکر مت کرو رجنی پولیس تمہارے ساتھ ہے کانون تمہارے ساتھ ہے پولیس اور کانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن وہ میرا سارا کے سارا خاندان بگاڑ سکتا ہے ہو جاڑ سکتا ہے ایلیو آپ ایک ٹیکسی مگا سکتے ہیں جی ہاں پیچی سٹوشن جانا تینکیو پرجنی اس طرح کا جانور آزاد نہیں ہونا چاہیئے اگر آج ہم کچھ نہیں کریں گے تو کل وہ کسی اور پر حملہ کرے گا اپنی خاطر نہ سہید کم سے کم کسی اور کی خاطر پولیس ٹیشن چل کر کمپلینٹ لکھو خورانہ صاحب آج کے بعد اس کا نام میرے ہوتو پہ کبھی نہیں آگا موسیقی 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 مجھے دیں بارن سکتی۔ ساری ہو سکتی بجباب کردن یہ پلان تو فلاپ ہو گیا گتم میں نے سوچا تھا رگگو لڑکی کے ساتھ کمرے میں پکڑا جائے گا تو پولیس کو ایک اچھا باہنہ مل جائے گا اسے گریفتار کرنے کے لیے خیر اب تو ایک ہی راستہ بچا ہے باڑے کے گنڈے لاکر اس آدمی کو پٹوا دیا جائے کیا بات کر رکھ رہا نا میں ایک وکیل ہوں تم نے رجنی کی صورت اچھی طرح دیکھ لیا نا رگو انسان نہیں ہے گتم وہ ایک جانور ہے اور اس جانور سے جانور بن کر ہی لڑا سا سکتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں ایسا نہیں کر سکتا میری یہ پھو گئی پانچویں چھوٹی ہوگی مجھے اچھے طرح یاد نہیں ہے چھوٹیاں کسی گزر رہی ہے کیا جیزیں چھوٹی ہوگی دیکھیں کتنی پچھermo دیکھیں مہینے میں مہینے میں یہ کوئی پانچویں ہے چھوrea چھوٹی لوگ چھوٹ چھوٹ چھوٹی چھوٹی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے نا موسیقی 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 نہیں اوہ یکی یکی ایک سا رکھا ملک 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 ایک سا ایک سا ممی ممی بس پتہ رکشہ رکشہ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی اب تبیت کیسی ہے ڈاکٹر نے ابھی نیند کی گولی دے کے سلاتی ہے کاثم کہاں جا رہے ہو کاثم یہ کیا کر رہا میں اسے جان سے بار دوگا کاثم اس نے کچھ نہیں کیا اس نے رکشہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تم اسے مار کر ساری عمر کے لیے جیل جانے چاہتے ہو تم وہ ہی کرنے جا رہے ہو جو وہ چاہتا ہے کہ تم کرو میں تم ایسے بلکھل ہی کرنے دوں گی رک جانے تو میں پولیس کو کون کر رہی ہوں ہلو میں سامن صاحب سے بات کر سکتا ہوں کمیشنر صاحب سے جیہاں میں مسیس مہرہ برگن ذرا جلدی بلاتی جیہاں بہت ضروری کام ہے پلیس ذرا جلدی کیجئے جیہاں ہلو کاثم مہرہ یہ کوئی خاص بات نہیں اچھا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ قانون پر سے تمہارا وشواس اٹھ گیا ہے میں گنجو ایسے کوئی بات نہیں اگر تم اسے جان سے مار دیتے تو جانتے نہیں کیا ہوتا تمہیں بھانسی نہ سہی عمر قید تو ہو ہی جاتی نا پھر ہم دونوں ماں بیٹی کا کیا ہوتا یہ کیوں نہیں سوچتے ہو تم گاثم جب تمہیں قانون پر وشواس تھا تب تمہیں ہم دونوں کی کوئی فکر نہیں تھی اب جب بشواس نہیں رہا تب بھی تمہیں ہم لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہالات کا ترجمہ اس طرح مت کرونچو کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے آج سے پہلے جو کچھ کرتا تھا وہ بھی تم دونوں کی خاطر اور آج بھی جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ بھی تم دونوں کے لیے آخر وہ چاہتا کیا ہے اس سے مل کر پوچھتے کیوں نہیں وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے جو میں بھی کرنے جا رہا تھا تاکہ میں کسی جرم میں پھچوں اور وہ تم دونوں کو ہو سکتا ہے وہ کچھ پیسے لے کر یہ شہر چھوڑ دے اس سے مل کر بات تو کرو گوتم بہت پسینہ آ رہا ہے وکیل صاحب سات سال تک ہم نے بھی بہت پسینہ پہایا سرکار کے لیے پیڑ کاٹتے ہوئے کھڑکتی دھوپ میں پتھر دوڑتے ہوئے تمہیں کتنی رقم چاہیے رگو میرے امیر دوست دوبائی سے آیا ہے ایک دبل سکوچ لیا ہو میں نے پوچھا تمہیں کتنی رقم چاہیے میرے جیل جانے کے بعد دنیا کتنی اچھی ہو گئی ہے سات سال سزا کارنے کے بعد ایک مجرم جیل سے باہر نکر کر آتا ہے نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتا ہے اور شہر کا ایک نامچین وکیل قانون کا رکھوالہ اس مجرم کو پیسے دے کر مدد کرنا چاہتا ہے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں کسی انسان کی جوانی کے ساتھ سالوں کی کیا قیمت لگاؤ گے وکیل صاحب سوچنا پڑے گا بیٹھ کے حساب کتاب کرنا پڑے گا ایک لاکھ روپیہ پچاس ابھی پچاس ہزار اکلے سال اور شرط ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چھلے جاؤ اگر میں آپ کی یہ شرط نامنظور کروں تو تو میں تمہارا خون کر دوں گا خون کر دیں گے پیسہ واسہ سمجھے وکیل صاحب یہ بات اصلی ہے خون والی بات سات سال تک سات سال تک میں جیل کے اندھری کوٹری میں ہر رات دیکھ ایک آتنی کا کلا دھباتا رہا اسی جان سے مارتا رہا لیکن جیل سے نکلنے کی بات میں نے سوچا گلہ دبا کر جان لے لینا بہت ہی آسان موت ہوگی اس لئے میں نے فیصلہ کیا میں آپ کو اتنے آسان موت نہیں دوں گا کیونکہ میں بھی سات سال تک ہر پل ہر گھڑی مرتا رہا ہوں اور ان سات سالوں میں اس معصوم لڑکی پر کیا گزری اس کے بارے میں تم نے کبھی کچھ سوچا افسوس ہر پل مرنے کے بعد بھی آج تم زندہ ہو زندہ تو میں اس لئے ہوں وکیل صاحب کیونکہ آپ کی بیٹی جو آپ کی باری ہے موسیقی 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 انجو اسے روپیا پیسہ کچھ نہیں چاہیے وہ صرف رکشا کے پیچھے ہے گتم وہ بہت چالاک آدمی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ رکشا کو ہاتھ بھی لگائے گا تو پولیس اسے فارم گرفتار کر لے گی نہیں نہیں انجو وہ گرفتار نہیں ہوگا کیا مطلب قانون مر گیا ہے پولیس ہو رہی ہے کیا انجو دیکھو اگر اگر وہ رکشا کو میرا مطلب ہے اگر وہ اپنے ارادے میں پورا ہو بھی چاہے تو کرفتار ضرور ہو جائے گا لیکن لیکن وہ اپنا جرم قبول تو نہیں کرے گا ہمیں ہمیں اسے ثابت کرنا پڑے گا تم نہیں جانتی انجو کہ عدالت میں ایسے سے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے جو تم اور ہم بیگڈروم کے اندھیرے میں ایسی باتیں بولنا اور سننا تک پسند نہیں کرتے وہ اچھی طرح جانتا ہے نہ تو ہم عدالت چاہیں گے اور نہ ہی رکشا ان سوالوں کا جواب دے پائے گی اس کا مطلب ہے اس ڈر سے مکتی پانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ایک طریقہ ہے موسیقی 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 میئئئئئئئئئ موسیقی 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 اور کیا کرتا انجو اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تنہیں تھا اب کیا کرو گے اب کیا کرنا ہے جب لڑائی شروع ہو ہی گئی ہے تو ختم بھی ہوگی انجو ایک بات کہنا چاہتا ہوں زندگی میں اور کچھ پر سوچنا مگر یہ کبھی مت سوچنا بیٹے جیتے جی تم پر کوئی آج پہ آئے گے آج جو صاحب کمیشنر صاحب آئے ٹھیک ہے ہلو گوسم ہلو سام صاحب آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ گھر پہ ایک دوست نہیں بلکہ ایک پولیس کمیشنر آیا ہے ایک پولیس کمیشنر ایک پولیس کمیشنر جو دوست بھی ہے اسے اور زیادہ کیا امید کی جا سکتی ہے بس ایک مہربانی اور چاہتا ہوں ایک پولیس کمیشنر ایک پولیس کمیشنر سے دونوں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ رگو کو کسی بہانے ایک گھنٹے کے لیے الچائے رکھئے تاکہ میں رکھشہ اور انجو کو بوٹ ہزلیک تک چھوڑا ہوں گوتم یہاں تو پھر بھی ہم ان کی رکھشہ کر سکتے ہیں وہ تو بالکل سنسان جگہ ہے رگو انہیں وہاں بھی ڈھونٹ سکتا ہے ڈھونٹ تو سکتا ہے لیکن جب میں چاہوں گا تب تمہارے ارادے خطرناک لگتے ہیں ایسا لگتا ہے قانون سے تمہارا وشواس اٹھ گیا ہے قانون اور قانون کے رکھوالوں سے میرا وشواس اٹھ چکا ہے اور اگر مجھے کسی پر وشواس ہے تو صرف اپنے آپ پر ایک وکیل کے موز سے ایسے لفظ اچھے نہیں لگتے پولیس والے جب ایک مجرم کو گرفتار کرتے ہیں تو تم جیسے وکیل قانون کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر اسے بچا لیتے ہیں اس لیے کہ تم لوگوں کے نظروں میں وہ مجرم صرف ایک کلائنٹ ہوتا ہے کلائنٹ قانون میں اگر اس قسم کے اجھاؤ نہ ہوتے تو رہو جیسا پدباش نہ ہوتا اور اگر ہوتا تو ہم اسے پر اپنے نہیں دیتے کھوڑانا میں نے کچھ پانچ نوٹ کیے سنو پلان یہ ہے کہ جیسے میں چودہ تارک کی صبح مہابلشور پہنچوں گا تمہیں ٹیلی فون کروں گا تم سیدھے میرے گھر جانا وہاں سے ایک بیگ لینا اور مہابلشور بوٹ ہاؤز لیک کے لیے روانہ ہو جانا اوکے رائٹ دیفنیٹلی رگو تمہیں فالو کریں پندرہ تارک کو مجھے بومبے کوٹ میں حاضر ہونا ہے رگو والے کیس میں مہابلشور سے پونہ ائرپورٹ کا تین گھنٹے کا راستہ ہے رگو میرا وہاں بھی پیچھا کرے گا جب میں کاؤنٹر سے بومبے کی ٹکٹ خریدوں گا تب ہی میں سولہ تارک کی واپسی کی ٹکٹ بھی خرید لوں گا کیوں رگو دیفنیٹلی یہ بھی جاننے کی کوشش کرے گا کہ میں واپس کب آ رہا ہوں اور اسے یہ خبر ملے گی کہ میں دوسری دن یعنی کی سولہ تارک کی صبح واپس آ رہا ہوں لیکن میں کوٹ میں اپنا کام ختم کر کے اسی شام کو اپنی گاڑی سے مہابلشور پہنچ جاؤں گا لیکن یہ تو تب ممکن ہے جب فیصلہ تمہارے حق میں ہو وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو خورانیا ہاں جو میں نے تمہیں کام بتایا تھا وہ ہو گیا ہاں میں نے جل جا کر پتا لگایا تمہارا شک صحیح تھا اس کا مطلب ہے تم اپنی بیوی اور بیٹی کو بکھری کی طرح پیر سے باند کے مچان پر بیٹھو انجو انجو پہلے میری پوری بات تو سرو اس کی کوشی یہی تھی کہ ہم برداشت کے حد سے باہر آ کر کوئی ایسی غلطی کریں جو قانون کی خلاف ہو اور وہی ہوا ہم اس کے ارادے سے واقف ہیں اور اب ہماری یہی کوشش ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ آپ اور رکشہ بلوٹ آز لیک پر اکیلے ہیں اور وہ اپنا ارادہ پورا کر سکتا ہے صرف اتنا کہ خورانو اور میں وہاں چھپے ہوں گے اور اس کے ارادے کو پورا نہیں ہونے دیں گے لیکن تب تک اس نے وہ غلطی کر لی ہوگی جس سے جس سے تم اسے گولی مار سکو گے نا ہاں اگر ضرورت پڑی تو لیکن وہ گولی ایک معصوم کی جان اور عزت بچانے کے لیے ہوگی ایک خطرناک جانور کو روکنے کے لیے ہوگی اور قانون کی طرف سے ہوگی موسیقی 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 خواب رات بلاہ احفاظت کی فکر میں تھے اور میں تم سے الگ ہونے کی فکر میں تھی تم سے دور جا رہی تھی اب کہاو دور یا پاس پاس اور پاس آنے کی اجازت چاہتی ایک عمر سے ہوں لازتِ گریہ سے بھی محروم ایک عمر سے ہوں لازتِ گریہ سے بھی محروم ہے راحت جاں کچھ پر رنانے کی لیے آ رنجشی سے بھی دکھانے لیے آ آ آ مجھے چھو جانے لیے آ رنجشی سے بھی دکھانے لیے آ رنجشی رنجش peace رنجش 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 رينجش رنجش 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 موسیقی 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 ایک قانون جاننے والے کا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون میں بہت سی کمزوریاں ہیں میں نے رگوویر سنگھ نام کے ایک انسان کو کنڈوں سے پٹوایا اس بات سے انکار نہیں کروں گا اور میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں میں عدالت سے اپنی صفائی کے لیے دو گواہ پیش کرنے کی اور ان سے پوچھت آج کرنے کی اجازت چاہوں گا اجازت ہے میرا پہلا گواہ ہے ایڈوکیٹ جسونت لال میں خاصم خاکر کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا جسونت لال جی آپ مجھے کب سے جانتے ہیں تقریباً آٹھ سال سے آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک بار میرے لیے میری غیر حاضر میں ایک کیس لڑا تھا جی جی ہاں کب کوئی چار ایک مہینے پہلے نو اکٹوبر کو کیا بنا اس کیس کا اجازلہ ہمارے خلاف ہوا تھا کیا اس وجہ سے میں نے آپ کو برا بھلا کہا جی ہاں آپ نے میری بیزتی کی مجھے ہیوملیٹ کیا لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی بیزتی کے وجہ سے میں رگو کا کیس لڑ رہا ہوں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں کیوں کیونکہ رگو خود اپنا کیس لے کر میرے پاس آیا تھا میں نہیں کیا تھا رگو کے پاس کیس لینے آپ رگو سے کب ملے اسی روز جس روز کمیشنر صاحب سے کہہ کر آپ نے اسے گرفتار کروایا تھا اندرہ جنوری کو آئیو شور کیا آپ کو پورا یقین ہے افکورس آپ کو شک آپ شاید بھول رہے ہیں وکیل صاحب کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے گیتا پر ہاتھ رکھ کر سچ بولنے کی قسم کھائی ہے اور آپ شاید یہ بھی بھول رہے ہیں کہ میں ابھی وکیل ہوں میرا اگلا گواہ ہے جیلر اکبال سنگھ میں جو کچھ کہوں گا سچ سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا جیلر صاحب رکو جیل سے کب چھوٹا تیز دسمبر کو آپ اس آدمی کو پہچانتے ہیں جی ہاں اسے آخری بار آپ نے کب دیکھا تیز دسمبر کی صبح ہے کہاں جیل میں کیا وہ آدمی اس وقت اس عدالت میں ہے جی ہاں بتائیے کون ہے وہ وہ یور آنر آج سے سات سال پہلے اس ویٹنس باکس میں کھڑے ہو کر میں نے جو کچھ بھی رکوویر سنگھ کے خلاف کہا تھا وہ سچ تھا لیکن اس سچ نے رکوویر کو میرا دشمن بنا دیا جیل سے ریاہ ہو کر اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا میری بیوی میری بیٹی کو ڈرانا شروع کر دیا لیکن اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے وہ قانونی گرفت میں آ سکتا کیونکہ مسٹر جسونٹ لال نے اسے قانونی داؤں پہ سکھا دیا تھا آئے اوبجیکٹ میرے ہمپیشہ دوست اس طرح کے تانے بانے بن کر اپنے کھیے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پردہ ڈال نہیں رہا یور اونر بلکہ پردہ ہٹا رہا اس راز کا جس کے تحت مسٹر جسونٹ لال تیز دسمبر کو رگو سے ملے جیل میں گئے تھے اور اسے میرے خلاف اکسایا تھا کیونکہ مسٹر جسونٹ لال قدمہ ہار جانے پر یور اونر جب میری بیٹی میری بیوی دونوں کی جان دونوں کی عزت خطر میں تھی تب قانون میرے سامنے ایک ایسے اندھے انسان کی طرح کھڑا تھا جو بینہ کسی ساہر کے چل نہیں سکتا تھا اور میرے پاس اسے حرکت ملانے کا اسے چلانے کا کوئی ساہرہ نہیں تھا کوئی طریقہ نہیں تھا قانون مجبور ہو کر اپنی جگہ کھڑا رہا لیکن میں میں اس مجبوری کو قبول نہیں کر سکا یور اونر کیونکہ میرے اندر ایک انسان ہے ایک وکیل ہے اور قانون کے اندر صرف لفظ لفظ اور لفظ ہیں ایک وکیل ہو کر میں نے میں نے قانون کی ہار تو برداشت کر لی لیکن اپنی ہار برداشت نہیں کر سکا یور اونر کیونکہ جن حالات نے مجھے یہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے انہیں حالات نے قانون کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے کیا قانون جرم ہونے کے بعد اسے ثابت کرنے اور سزا دینے کے لیے ہے کیا ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ ہم جرم ہونے سے پہلے جرم کندے والے کو اس کی نیت کو اس کے ارادے کو پہچان سکیں تاکہ انسانی زندگی کو سزا نام کی حقیقت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقتی مل جائے اس کے لیے مل جائے اس کے لیے مل جائے اس کے لیے مل جائے میسر گوتم مہرہ کی جاتی رپوٹیشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت انہیں دو ہزار روپے نگت جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے دیکھا گو تم آپ نے وشحاص میں کدیت آقل تھے اگر تم صبر و دھیرے سے کام لیتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں سامن صاحب اگر مجھے دوبارہ کبھی رگو جیسے حیوان کے خلاف گواہی دینے پڑے تمہیں پیچھے نہیں ہٹوگا جہاں تک سچائی انصاف اور انسانیت کا سوال ہے میں اس کے لیے مرمٹنے کے لیے تیار ہوں مرمٹنے کے لیے تک سکتے تھے مرمٹنے کے لیے تک سکتے تھے تک سکتے تھے پھر بھی مرم beta فست سکتے تھے موسیقی 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 میرے ہاتھ کے متھی بھی نہیں کھل سکتی ایک سوڈا کر لو تو تمہاری بیٹی بس سکتی ہے تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے میری بات مان لو تمہاری بیٹی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگا ہوں میرے لئے اتنی تسلی ہے کہ قوتم میرا زندگی بھر مجھے یاد کرتا رہا اور اگر تمہارے اندر پر نام کا جنون ہو تو میرے جانے کے بعد خود کوشی کرنینا چھیل میں بانی بہت ہے انجو 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 gotham انجو 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 باغی 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 موسیقی 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 کروں گا تاکہ قانون تمہاری اچھی طرح دیکھ بھال کر سکے تمہاری خدمت کر سکے تاکہ تم تم کبھی زندگی میں یہ نہ کہ سکو کہ قانون کیا کرے گا یہ عدالت رگویر سنگھ والد پرمویر سنگھ کو ریٹائٹ پولیس انسپیکٹر اور خورانہ کی حتیہ کرنے کے جرم میں زیر دفعہ 302 تازی رات ہند کے تحت سزائے موت کا حکم دیتی ہے موسیقی 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 موسیقی